ہیلو اسلام علیکم ویورس کیسے ہیں آپ سب آئی ہوب آسر ٹھیک ہوں گے آج میں آپ کو بتاؤں گے آپ کے سنہ اپنا رنگ گھرک کر سکتی ہیں کن چیزوں کا استعمال کر سکتی ہیں کون سی گزہ کھا سکتی ہیں کون سی کریمز لگا سکتی ہیں کون کون سی ٹیلز دوں گے وہ آپ کا استعمال کر سکتی ہیں وہ خواتین جن کے جل دھوپ گرمی اور گرد کی وجہ سے پھیکی اور بے رونک ہو جاتی ہے وہ میری ٹیلز پر عمل کر کے جل کو شغفتہ اور چمکدار بنا سکتی ہیں آپ کی جل ساف ہموار اور سہت مند رہے گی اور آپ کی جو گرد ہلکے ہو جاتے ہیں وہ بھی ساف سوتے رہیں گے تو پلیز میری ٹیلز پر عمل کریں آپ کو متوازن گزہ استعمال کریں آپ جو کچھ بھی کھا رہی ہیں اس کے اثرات آپ کی جل پر نمائی ہونا چاہیے روزانہ تقریباً ساتھ سے آٹھ گھنٹے کی نیند ضرور لیں اگر آپ نیند نہیں لیں گی تو آپ کو تھگن تھگن سی محسوس ہونے لگے گی اور آپ فریش فریش نہیں رہیں گی ساتھ سے آٹھ گلاس پانی روزانہ کے لیں تاکہ آپ فریش رہیں اور آپ کی سکن چمکتی رہے آپ کو روزانہ آدھے گھنٹے یا ایک گھنٹے وزیس ضرور کرنے چاہیے اس سے آپ سمارٹ بھی رہیں گے اور آپ کی بوڈی لینڈز بھی صحیح رہے گی اور آپ ایکٹیب بھی رہیں گے اور آپ کی سکین پر بہت ادھا پڑھا کر آپ موٹے ہو جائیں گے اگر آپ بیٹھے رہیں گے کھاتے رہیں گے تو آپ کی سکیڈل ہونے لگے گی اور آپ کی بوڈی لینڈز بھی چینج ہو جائیں گے آپ کو صبح آؤٹ کر روزانہ فریش ہوا لینے چاہیے فریش ہوا لینے سے آپ کی سکین ہائیڈریٹ ہوتی ہے اور آپ کو خود اچھا محسوس ہوگا گرینڈری صبح آؤٹ کے گرینڈری دیکھیں ہریواری دیکھیں اس سے آپ کی سکین اچھی رہے گی اور دھوپ سے بچیں جتنا آپ دھوپ سے بچیں گے اتنی ہی آپ کی سکین بھی سیف رہے گی دھوپ میں کم جائیں دھوپ سے پرہیز کریں اور آپ کی سکین کو محفوظ رکھیں آپ کو گرم ہوا سے لوس اندوز نہیں ہونا چاہیے بلکہ دھوپ کی شدہ سے بچنا چاہیے کیونکہ آگے چل کے اس کے اثرات بہت خطرناک ہوتے ہیں ایلٹرو وائلٹ شوائن آپ کے لئے کسی طور پر مفید نہیں ہے اپنے جیل کی حفاظت کے لئے دو بار ہفتے میں فیشل ضرور کروا ہے ایک اچھا سب فیش ووز استعمال کریں ان تمام باتوں پر ضرور عمل کریں اور جو میں آگے ٹیپس آپ کو دوں گی ان سب پر بھی ضرور عمل ٹیپ نمبر ون یہ ہے کہ سب سے پہلے مکائے کا آٹا اور جو کا آٹا ہم وزن لے کر اس میں آدھے لیمو کا رسم لاکر پیسٹہ بنا لیں اور اس پیسٹ کو گرزن اور چہرے پر ملیں آدھے گھنٹے کے بعد نین کرم پانی سے ساف کر لیں اس عمل کو ہفتے میں دو مرتبہ ضرور کریں ٹیپ نمبر ٹو یہ ہے کہ دھوپ میں نکلنے سے رنگت سیاہ اور جاتی ہے انگور کو پیسٹ بنا کر چہرے پر ملیں تھوڑی دیر بعد خوش ہو جانے پر پانی سے دھو لیں اس سے آپ کی جو سیاہ رنگت اس میں تھوڑا سا نکھار آنے لگے گا اور آپ کی سکین اچھی ہو جائے گی ٹیپ نمبر ٹری یہ ہے کہ اگر آپ کے آنکھوں کے گرد تھلکیں ہیں تو آپ زیتون کے تیل سے آہستہ آہستہ آنکھوں کے نیچے مالش کریں یا بطان کے تیل سے بھی آپ آنکھوں کے نیچے مالش کر سکتے ہیں ٹیپ نمبر ٹری یہ ہے کہ آلو کچھ آلو جوتے ہیں اس کے سلائس کٹ لیں اور اس کو آنکھوں پر رکھیں اس سے آپ کے خلقے ختم ہو جائیں گے تو آپ کے فریشنس آئے گا یا خیرہ خیرہ بہت پانی ہوتا ہے خیرے کے اندر تو آپ خیرہ بھی رکھ سکتی ہیں ٹیپ نمبر ٹری یہ ہے کہ آپ برق سے برق آئیس سے اپنے فیس کے مساج کریں اس سے آپ کا فیس بلکل نریشمنٹ ہو جائے گا اور فریر نیس آئے گی اور آپ کو تازکی محسوس ہوگی ٹیپ نمبر ٹی یہ ہے کہ ایک باؤن میں ایک چمچ بیسن لے لیں بیسن سے آپ کی سکین میں جتنے بھی ڈرڈنیس ہوگی وہ ختم ہو جائے گی اور آپ تھوڑا سا اس میں رو ملک لے لیں کچھا دھوٹ شامل کریں اور تھوڑا سا ہنی اور اس فیس کو اپنے فیس پر لگائیں اس سے آپ کی فیس پر جتنی بھی گندگی ہے جو بھی ڈرڈ ہے وہ سب کلین ہو جائے گی اور جو بھی بینے ٹیپس بکتا ہی اگر آپ اس کو عمل کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو ایک ہفتے میں اس کے ریسلٹس نمائے ہونا شروع ہو جائیں گے اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگتے ہیں تو پلیس لائک کریں شیئر کریں تھانکیو سو مچ اور اللہ آفیس ٹیک کیا با بائی